بڑے بزرگو دوارہ بتائی گئی دھیان دینے یوگے پچاس بہت ضروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر ضرور پڑھیں نمبر ایک اگر آپ ڈپریشن کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو امرود کا سیون کیا کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا نمبر دو صبح اٹھ کر باسی مو گنگنے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر گرارہ کرنے سے گلا ساف ہو جاتا ہے نمبر تین نیمو کا پانی کنگھی پر لگا کر بالوں میں فینے سے بال چمکدار ہوتے ہیں نمبر چار جوڑوں کا درد ہے تو ادرک کرس لگائے اس سے جوڑوں کے درد میں بہت آرام ملتا ہے نمبر پانچ جلیبی کو گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے کمر درد تھکان اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے نمبر چھے اگر آپ کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے تو ویٹامین ڈی کی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ سیون کیا کریں نمبر ساتھ رات کو سونے سے پہلے کچھے دودھ کی ملائی اپنے چہرے پر لگائے اور صبح اٹھتے ہی چہرے کو دھولے اس سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جائے گا نمبر آٹھ زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے یہ شریر کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر نو بڑی علائچی کو پانی میں اوبال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے نمبر دس صبح خالی پیٹ اکھ روٹ کھانے سے ڈائزیشن مجبوط ہوتا ہے نمبر یارہ خیرہ شریر میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اس لئے سلاد میں خیرے کا سیون ضرور کریں نمبر بارہ یدی جیپ پر پیلاپن دکھائی دیتا ہے تو یہ بخار یا پیٹ کی سمسیا کا سنکیت ہے نمبر تیرہ سردرد ہونے پر آنکھیں بند کریں اور آرام کریں اپنی گردن اور کانوں پر مساج کریں اس سے بہت آرام ملتا ہے نمبر چودہ یدی کپڑوں پر سیاہی کا داگ لگ جائے تو نیمبو کے رس کو کپڑوں پر لگا کر رکھ دے اور پھر تھوڑی دیر بعد داگ کو رگڑنے سے اس سے داگ ہٹ جاتا ہے نمبر پندرہ گیلے بالوں میں کنگی نہیں کرنی چاہیے ایسا کرنے سے بالوں کی جڑے کمزور ہونے لگتی ہے اور بال جڑنے کی سمسیا بھی ہونے لگتی ہے نمبر سولہ ایلو ویرا کو پیاز کے رس کے ساتھ بالوں میں لگائے اس سے بالوں کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے نمبر سترہ شہد کا سیون کرنے سے دل مجبوط ہوتا ہے اس لئے ایک چمہ شہد روزانہ ضرور کھانا چاہیے نمبر اٹھارہ یدی آپ کو کبز کی سمسیا رہتی ہے تو اپنی ڈائیٹ میں ہری پیاز کا سیون کریں اس سے کبز کی سمسیا دور ہو جاتی ہے نمبر انیس روزانہ ایک آنے کا سیون کرنے سے بالوں اور آنکھوں کو بہت ہی فائدہ ملتا ہے نمبر بیس جھریہ کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے نیاریل تیل اور شہد کو مکس کر لے اور فیس پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دے اس کے بعد چہرے کو دھو کر ساف کر لے نمبر اکیس اگر آپ کے موہ میں چھالے نکل آئے تو صبح کھالی پیٹ دہی میں کیلہ ملا کر استعمال کرے نمبر بائیس سادہ کھانا کھانے سے انسان کم بیمار ہوتا ہے نمبر تیس جو لوگ صبح کو ناشتے میں بریڈ بٹر چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے انہیں صحیح پوشن نہیں مل پاتا ہے ناشتے میں روزانہ گھر کی بنی چیز ہی کھائے اس کے لیے آپ اڑلی دوسا اکما یا پوہا لے سکتے ہیں اس سے شریر میں دن بھر انرجی بنی رہتی ہے نمبر چوبیس نیمبو پانی پیتے سمیں بیج موہ میں آ جائے تو انہیں چبا کر کھا لینا چاہیے اس سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نمبر پچیس تھنڈا پانی پینے سے گلہ خراب ہوتا ہے نمبر چوبیس یدی آپ کو چکر آنے کی سمسیا ہے تو سیندھا نمک والا پانی پینا چاہیے نمبر ستائیس کھانا کھانے کے بعد لونگ چبانے سے ایسڈیٹی کی سمسیا نہیں ہوتی ہے نمبر اٹھائیس مولی کے رس میں کالی میرچ پاودر وہ نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں بہت آرام ملتا ہے نمبر اتیس کھانے کی چیزوں میں کبھی بھی اوپر سے نمک نہیں ڈالنا چاہیے یہ بلڑ پریشر اور وزن کو تیزی سے بڑھاتا ہے نمبر تیس یدی گلے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے میں کالی میرچ کا سیون ضرور کیا کریں نمبر اکتیس ہمیشہ صبح جلدی اٹھنا اور رات میں جلدی سونا سواس کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے نمبر بتیس آئیورویت کے نصار جو ویکتی بیٹھ کر پانی پیتا ہے انہیں کبھی بھی پیٹ روگ کڈنی لیور اور ہارڈ کی بیماری نہیں ہوتی ہے نمبر تیس چکندر کا رس پینے سے کبھی بھی آپ کے چہرے کا رنگ فیقہ نہیں پڑے گا اور ساتھ ہی یہ شریر میں خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے نمبر چونتیس ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور کئی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں نمبر پینتیس کیلے کے چھلکے کو چہرے پر ملنے سے نکھار آ جاتا ہے نمبر چونتیس کبھی بھی جوس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے یہ ہے کڑوا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی شریر کے لیے بھی نقصان دائق بھی ہوتا ہے نمبر سینتیس اگر آپ کے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا کپور جلا کر پورے گھر میں گھما دیجئے اس سے اکسیجن لیول بڑھتا ہے نمبر تیس ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر پینے سے آپ کو دن بھر کھانے کے کریونگ نہیں ہوتی ہے نمبر انتالیس جھریوں کو کم کرنے کے لیے آپ ناریل کے تیل سے دس سے پندہ منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں ناریل کا تیل آپ کی توجہ کو ایک پراکرتک چمک دے گا یہ ہے چہرے کی جھریہ اور ریکھاؤں کو مٹانے میں مدد کرے گا کیونکہ ناریل کا تیل توجہ کے لیے موش رائزنگ اور ہائیڈریٹنگ ہوتا ہے نمبر چالیس جو عورتیں اکسس تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتی ہیں انہیں گھڑ ضرور کھانا چاہیے گھڑ آپ کی انرجی بڑھانے میں بہت مدد کرے گا نمبر اکتالیس روزانہ ٹماٹر یا ٹماٹر سے بنے جوس کا سیون کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر بیالیس روٹی بنانے کے بعد آٹھ سے دس گھنٹے کے اندر ہی کھا لینی چاہیے فریج میں رکھی روٹی کو کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے نمبر تیتالیس انگور کا سیون کرنے سے آپ کو گردے کی پتھری کی سمسیا نہیں ہوگی نمبر چھالیس زیادہ موبائل استعمال کرنے سے انسان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے نمبر پیتالیس پودینے کی پتیوں سے نکلا تیل سردرد کے علاج کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر چھالیس جب آپ پریشان ہو اور شریر میں کمزوری ہونے لگے تو ادرک والے چائے کا سیون کریں اس سے بہت آرام آ جائے گا نمبر سیتالیس اگر آپ لگتار پوری نیند نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا دماغ خود کو ہی کھانے لگتا ہے جس سے الزائمر اور مستشک سمبندی سمسیائے ہونے لگتی ہیں نمبر تالیس جو انسان سونے سے پہلے پانچ منٹ اپنے پیروں کے تلوے پر سسوں کے تیل کی مالش کرتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی نمبر اونانچہ جن لوگوں کو خون نہ بننے کی سمسیہ ہے تو انہیں صبح کھالی پیٹ دہی کھانا چاہیے یہ آپ کے شریر میں تازہ خون بناتا ہے نمبر پچاس کھانے والے سوڑے کو پانی میں گول کر پی لیں یہ ہے انہوں کا کار یہ کرتا ہے اس سے آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا